کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویڈ ٹریننگ نہیں کرنی کیونکہ اس سے ہمارے مسلس کا سائز انکریز ہو جائے گا اور ہم ایسا بلکل نہیں چاہتے دیکھیں جب بھی آپ چیزوں کو نیچرل میں ملے کے چلتے ہیں تو اس سے کبھی بھی آپ کے مسلس کا سائز اوور نہیں ہوتا اور آپ کی فیزیک ایتلیٹک ویڈ میں گروہ کرتی ہے اور میرے خیال سے ہر بندے کی یہی کوشش چاہے کہ میری فیزیک ایسی ہی ہو اور مسل گیننگ ایک سلو پروسس ہے جیسے جیسے آپ کا experience زیادہ ہوتا جاتا ہے تو یہ process اور سلو ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے ان steps کو follow کر کے آپ اپنے muscles کو naturally grow کر سکتے ہیں جو beginner ہے جس نے ابھی ویڈ ٹریننگ سٹارٹ کی ہے تو وہ 1 year تک 1.5 to 2 lbs تک monthly اپنا muscle grow کر سکے گا جب وہ intermediate level پہ پہنچے گا like اس کا weight اگر 160 lbs ہو گیا ہے تو اب وہ 0.6 سے 1.6 lbs کے درمیان اپنا muscle grow کرے گا اسی طرح advanced level پہ جب وہ 170 lbs کا ہو جائے گا تو اب وہ 0.4 سے 0.8 lbs کے حساب سے اپنا muscle grow کرے گا تو ان goals کو achieve کرنے کے لئے step number 1 کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے properly apply progressive overload according to Japanese researchers جن لوگوں نے week میں 3 بار bench press کی exercise کی جو کہ ایک chest کی exercise ہے تو 6 months کے بعد ان کے chest اور triceps کے muscles grow بھی ہوئے اور strengthen بھی ہوئے اور جتنی آپ کی strength improve ہوتی ہے اتنا جلدی آپ اپنے muscles کو بھی grow کرتے جاتے ہیں بڑ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی strength ایک دم improve ہو جائے گی آپ notice کرتے ہوں گے کہ جن میں جو newcomers آتے ہیں تو وہ start میں زیادہ weight lift نہیں کر سکتے ان کی against وہ لوگ جو 2-3 سال سے exercise کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ weight lift کر رہے ہوتے ہیں because of more muscle size تو جن میں کسی اور کو دیکھ کے آپ کبھی بھی زیادہ weight lift نہ کریں کیونکہ کسی کو 2 سال ہو گئے ہوتے ہیں کسی کو 5 سال ہو گئے ہوتے ہیں تو آپ 2-3 مہینوں میں ان کی strength کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں تو strength کو improve کرنے کے لئے آپ کو weight load میں بھی progress لانی ہوگی یعنی اچھا weight lift کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ آپ gym eye اور lights exercise کر کے چلے گے کیونکہ جب تک آپ weight اچھا lift نہیں کریں گے تب تک آپ کے muscles grow نہیں ہوں گے اور weight اچھا lift کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی strength کے according weight lift کرنا ہے اور ہر week weight add کرتے جانا ہے تاکہ آپ کی strength day by day improve ہوتی جائے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک easy اور effective method بتاتا ہوں جس کو double progression کہتے ہیں double progression method کو آپ نے کیسے apply کرنا ہے تو میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ first week میں آپ نے کیا کرنا ہے like جیسے آج منڈے ہے اور آپ chest کا workout کر رہے ہیں تو chest کے workout کے set number 1 میں like آپ 20 kg weight add کریں اور repetitions کریں 7 second set میں بھی آپ نے 20 kg ہی رکھنا ہے weight اور again 7 reps کرنا ہے third set میں بھی weight آپ نے same رکھنا ہے but 6 reps کرنا ہے اسی طرح fourth set میں بھی آپ نے weight same رکھنا ہے اور again 6 reps کرنا ہے اسی طرح پورا week آپ نے اس progression method کو follow کرنا ہے like آپ نے اپنے sets اور number of reps کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے اب second week میں آپ نے progression method کو کیسے apply کرنا ہے تو اس week میں weight load ہم تھوڑا سا add کر دیں گے like set number 1 میں آپ نے weight 30 kg کر دینا ہے اور repetitions 8 کرنا ہے اسی طرح second set میں بھی آپ نے 30 kg weight رکھنا ہے اور number of repetitions 8 کریں گے third set میں بھی same weight رکھنا ہے اور again number of repetitions will be 8 اسی طرح fourth set میں بھی آپ نے same weight رکھنا ہے and again number of repetitions will be 8 third week میں آپ نے weight تھوڑا سا اور add کر دینا ہے اب آپ first set میں 40 kg lift کریں گے اور number of repetitions will be 7 second set میں بھی آپ 40 kg lift کریں گے but number of repetitions آپ 6 کریں گے اسی طرح 3rd اور 4th set میں بھی آپ ویٹ 40 کےجز رکھیں گے اور number of repetition 6 ہی رکھیں گے تو یہ میں نے جسٹ آپ کو ایک example دی ہے کہ کیسے آپ نے اپنی ویٹ training میں progress لانی ہے تو اس فارمولے کو آپ نے اپنی strength کے according adjust کر لیں گے تو لائک اگر آپ new کمر ہے تو جو بھی آپ کا muscle دے آئے لائک آپ کا chest دے آئے یا back دے آئے تو اس variation کو follow کر کے ویٹ اور wraps کو set کر لیں اور اپنی strength کے مطابق ویٹ ضرور lift کریں اور اس سے کم بالکل نہ کریں کیونکہ اس طرح آپ کے muscles grow نہیں کریں گے 2010 کی ایک study کے مطابق جیسے جیسے weight training میں آپ اپنے number of sets increase کرتے جاتے ہیں تو muscle growth بھی increase ہوتی ہے میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ ہر exercise کے 18 sets کریں لائک جیسے اگر آپ کا shoulder day ہے تو shoulders کی 6 exercises select کریں اور ہر exercise میں 3 sets کریں کیونکہ 18 sets کرنے سے آپ کی muscle growth 80% تک increase ہو جاتی ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ number of repetitions زیادہ کریں اور weight کم رکھیں اور number of repetitions کم کریں یا weight زیادہ رکھیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے but this is not right light weight میں آپ کے muscle fibers کبھی بھی پوری طرح hit نہیں ہوتے تو weight lift کرنے میں effort آپ نے پوری کرنی ہے اور ہر set کو آپ نے failure کے close لے کے جانے اور ہر set کو 100% failure تک لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خاص سور پہ جو compound movements ہیں like deadlift and squats کیونکہ اس طرح آپ کا باقی workout effect ہوگا تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی videos related کوئی بھی question ہو تو comment box میں آپ مجھ سے ضرور پسکتے ہیں so i will see you guys in the next video